ہدایت پی بی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس ناظرین آپ کو پروگرام میں محبان زینب کے دوبارہ خوش حامدیت کہتے ہیں جیسا کہ آپ سکین پہ دیکھ رہے ہیں آج ہمارا پروگرام اقوال امام علی علی علیہ السلام کی حوالے سے ہے کہ ان کے اقوال زری وہ جو فصاحت و بلاغت میں جن کی نظیر نہیں ہے اور نحج البلاغت جیسی کتاب جو ان کے گفتگو سے کمپائل کی گئی ہے اور ہم ایک بات جو میرے ذہن میں بھی آتی ہے اور آپ لوگ کے ذہن میں بھی ضرور آتی ہوگی کہ ہم الحمدللہ مولا علی کی عظمت سے تو واقف ہیں ان کو ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ مولا علی کی ذات بہت بڑا مرتبہ اور مقام رکھتی ہے بہت اہم ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ذات کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے توحید کی حفاظت کے لیے منتخف فرمایا ہے تو ہم امام کو اہم تو جانتے ہیں کہ امام اہم ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ امام کو کیوں اہم ہیں یعنی کہ ان کا جو یہ مرتبہ اور مقام ہے یہ کیوں ہے ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے ہم یہ ان کے اقوال ذریع کو اپنی گفتگو میں منشن تو کرتے ہیں اپنی گفتگو کو معصر بنانے کے لیے مگر آیا حقیقی معنیوں میں ہم اس کو جی ہم اس کو درک کرتے ہیں کہ نہیں درک کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہم اقوال ذریع پر امام کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کی اقوال کے ذریعے سے ہم اپنے اندر آویرنس پیدا کریں ابھی ہمارے ساتھ سسٹر عباس جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے والی ہیں ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم میں اباس سسٹر کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں میں محترمہ سیدہ فرد حسین صاحبہ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا آپ سب کو اور امام زمانہ کو حضرت علی کی بلادت با سعادت بہت بہت مبارک ہو ہم مولا علی کی حدمت میں ایک منقبت پیش کرنا چاہیں گے سلوات پر دیشہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمر روا سکون سے گزرتی چلی گئی جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا وہ شخصیت جہاں میں اُبرتی چلی گئی دنیا میں ذکر آل محمد نہ رکھ سکا دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی سبحان اللہ میں دام تے دشت میں تیغے علی نا پوچھ سر سے چلی بدن میں اُدھرتی چلی گئی مرہب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی ذریب ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتیں چلی گئی معتہ رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام معتہ رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی نادے علی کا وید جو کرتی چلی گئی سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت منقبت سسٹر عباس سسٹرز نے پیش کی نظران عقیدت مولا علی کی شان میں اور اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طریقے سے مدہ سرائی اہل بیت اتھار کی کرتی رہیں اور ہم سب کی یہ دعا اور خواہش اور آرزو ہے کہ نہ فقط ہماری زبان اہل بیت اتھار کی مدہ کرے بلکہ ہمارا کردار بھی اہل بیت اتھار کی مدہ کرے انشاءاللہ تو جی ناظرین گفتگو اقوال امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہو رہی ہے آج ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ پر معینی پر از حکمت کلامات جو زبان مولا کائنات سے جاری ہوئے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کو ہم درک کریں اس کو سمجھیں اس کے اندر پوشیدہ حکمت کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کے جو اقوال ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں تو ہم ارز کر رہے تھے کہ مولا نے فرمایا کہ سب سے بڑی وحشت یہ ہے کہ انسان کے اندر خود بینی ہو سیلف سینٹرڈ ہو صرف اپنی ذات کے آگے ارد گرد ہی گھومتا ہو اس کی فکر جو ہے صرف اپنی ذات کے احتکی محدود ہو ایسی فکر رکھنے والے کو مغرور کہا جاتا ہے تکبر جس کے اندر پراؤڈنس جس کے اندر ہے امام فرماتے ہیں اس سے بڑی وحشت اور کوئی نہیں ہے اور پھر امام فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر سب سے جو بہترین کوالیٹی ہے جو سب سے بہترین جوہر ہے انسان کے وجود کے اندر وہ اس کا حسن اخلاق ہے حسن اخلاق سے زیادہ حسین صفت انسان کے اندر ہو نہیں سکتی جس کے اندر حسن اخلاق ہے تو تمام صفات اس کے اندر جو ہیں وہ داخل ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ سسٹر نگت اسلامباد سے جنہوں نے گفتوی فرمائی ہے اب وہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ نظران ہے عقیدت مولا علی کی شان میں پیش کریں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم میں اسلامباد سے نگت زیادی بات کر رہی ہوں محترمہ فرد صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدو کیا ہم اسلامباد سے اس پروگرام میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور مولا کی شان میں نظران عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ میری بیٹی فضہ بطول بھی پڑھیں گی ایک پرتبہ آپ سب محمد وعال محمد پر درود پھیجئے اللہ حلی اللہ محمد وعال محمد وجہ حردہ حمد علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں شاہد ہے شاہد ہے ادائے میں سم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے شاہد ہے ادائے میں سم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے جس پیڑ پہ فانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں ہم محمد علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں آباس کی تربت ہی کے قریب پانی نے چھہر کے بتلایا آباس کی تربت ہی کے قریب پانی نے چھہر کے بتلایا بہتا ہوں میں جب غازی مجھ کو ازن روانی دیتے ہیں بہتا ہوں میں جب غازی مجھ کو ازن روانی دیتے ہیں ہممد علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں آباس نے پانی دریا کو چھلوں میں پلا کر بتلایا آباس نے پانی دریا کو چھلوں میں پلا کر بتلایا موٹھی مہکوسر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں موٹھی مہکوسر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں ہممد علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ناظرین بار بار وہی بات ہو رہی ہے کہ ہم اہلِ بیتِ اتھار کی محبت سے تو ہمارا دل سرشار ہے مگر ہم ان کے اقوالِ ذرین کو اپنی گفتگو میں منشن بھی کرتے ہیں اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں کیا حقیقی معنوں میں ان کے اقوال ہمارے زندگی پر موثر ہوتے ہیں اثر انداز ہوتے ہیں کیا حقیقت میں ہم ان کی اقوالِ ذرین کے ذریعے سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں یہ نہیں ایک یہ سوال ہے ایک یہ کوئسٹن ہے جو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں تو خود اپنی ذات سے بھی یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اتنی بہترین گفتگو اتنی بہترین نصیت اتنے پور از حکمت کلامات آئیمہ علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوئے ہیں اور یہ ہمارے لئے کتنی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ان اقوالِ ذرین کو فقط اور فقط فضیلتِ فضائلِ اہلِ بیعت کے حوالے سے بیان کریں اور اس کو درک نہ کریں اس پر عمل پیرہ نہ ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے لئے بہت بڑی ہماکت بہت بڑی بیوکفی ہمارے لئے بہت بڑی بلکہ بدنصیبی ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کی اقوال سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں تو جی میں ارز کر رہی تھی کہ مولا نے فرمایا کہ بہترین خوصنو ہے اب خوصن کے میار کو بھی جو مولا نے بیان فرمایا اور ہمارا اسٹینڈر آف بیوٹی جو ہے خوصن ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے امام فرماتے ہیں کہ خوصن اخلاق میں ہے جس کے اندر خوصن اخلاق ہے سمجھ لو کہ تمام زمانے کی خوبصورتی اس کی شخصیت میں اس کے کردار میں سمٹ گئی ہے تو ایک خوصن اخلاق اگر انسان اپنے اندر خلق اخلاق پیدا کر لے تو تمام زمانے کی خوبصورتی اس کے اندر سما جائے گی وہ حسین ترین انسان ہوگا دنیا میں اس کی فقط یہ نہیں کہ گفتگو حسین ہوگی بلکہ اس کا کردار بھی بہت حسین ہوگا ٹائم ہمارے پاس چونکہ کم رہ گیا لہٰذا میں امام کی ان نصیتوں کے حوالے سے گفتگو کروں گی اتنا میں نے ان کے اقوال کے حوالے سے تو گفتگو نہیں کی میں چاہ رہی تھی کہ ناظرین جو ہیں وہ بیان کریں مگر مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ پاٹیسپیٹ اس حنداز سے نہیں کرتے کہ اتنا سیمپل کوئسن میں نے ان کے سامنے رکھا تھا کہ ظاہر مولا علی کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی تو امام کا قول یاد ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہرحال ہم انتظار کرتے ہیں شاید کوئی کالر جو ہیں وہ امام کے کسی کال کو ہمارے ساتھ شیئر کرے اور میں امام کی گفتگو کو ہی آگے آپ تک پہنچانے کے لیے یہ ارس کروں گی کہ امام نے چار اہم نصیتیں جو کی ہیں وہ یہ ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ بے وقوف سے دوستی نہ کرنا بے وقوف سے دوستی نہ کرنا اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا یعنی بے وقوف سے دوستی کرنے میں ہمارا یہ ہے کہ وہ بیچارہ اپنی طرح سے ہمارا معاوین و مددگار یا ہماری ہیلپ کرنا چاہتا ہے ہم ان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے مگر اس کی بے وقوفی کے سبب ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا تو امام فرماتے ہیں بے وقوفوں سے دوستی مت کرنا پھر آپ نے فرمایا کہ بخیل سے دوستی نہ کرنا یعنی کہ جو کنجوس ہے جو کہ خرچ نہیں کرتا ہے اس سے دوستی نہ کرنا اور پھر آپ نے اس کا ریزن بھی بتایا کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی ضرورت ہوگی یعنی کہ جب تمہاری کوئی ایسی مشکل وقت آ جائے کہ جب تمہیں اس کی بہت شدید ضرورت ہوگی تو وہ تم سے دور بھاگے گا تو بخیل سے کنجوس سے دوستی نہ کرنا کیونکہ جو کنجوس ہوتے ہیں وہ دوست کبھی بھی آڑے وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں پھر امام نے فرمایا کہ بد کردار سے دوستی نہ کرنا جو کریکٹر لیس ہو بد کردار ہو اس سے دوستی نہ کرنا کیونکہ جہاں بھی اس کو موقع ملے گا چونکہ کریکٹر لیس وہ انسان ہوگا تو جہاں بھی اس کو موقع ملے گا وہ تمہیں کوڑیوں کے بول بیچ دے گا بظاہر تمہارا دوست ہوگا مگر چونکہ بد کرداری کے سبب اس کے دل میں تمہارے لیے آنیسٹی نہیں ہوگی اس کے دل میں تمہارے لیے اخلاص نہیں ہوگی وہ فقط اپنی دوستی اپنے فائدے کے لیے تم سے کرے گا اور جہاں بھی اس کو موقع ملے گا وہ تمہیں کوڑیوں کے بول بیچ دے گا پھر امام مول بیچ دے گا پھر امام نے فرمایا آخری نصیت کہ جھوٹے سے دوستی نہ کرنا جو لائر ہو اس سے دوستی نہ کرنا کیوں؟ اس لیے کہ وہ سہراب کی مانند ہے کہ تمہارے لیے دور کی چیزوں کو تم سے قریب کر دے گا اور قریب کی چیزوں کو تم سے دور کر دے گا وہ سہراب کی مانند ہے جو جھوٹا ہے اس پر کبھی ٹرسٹ نہ کرنا کیونکہ اس پر ٹرسٹ کرنا تمہارے لیے نقصان دے ثابت ہوگا اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت بات امام کی زبان کے حوالے سے ہمارے لیے جو ایک میسیج اور نصیت ہے اور جس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے ایک تو امام کا یہ جملہ مجھے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کہ جتنا زیادہ انسان کے اندر علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی کم اس کی زبان حرکت کرتی ہے یعنی کہ وہ کم گو ہو جاتا ہے جو صاحب علم ہے جس کے اندر علم اور معرفت کا چراغ روشن ہے اس کے وہ بہت ہی کم گو ہوتا ہے وہ صرف کم گفتگو کرتا ہے تو یہ وہ کلمات ہیں امام کی زبان سے جاری ہوئے کہ جو ہمارے لیے اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں تو یقین جانئے پھر ہمارا کردار جو ہے وہ ایک روشن چراغ کی مانند ہوگا اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم امام علیہ السلام کی نصیتوں پر عمل پہرا ہو کر زندگی کو گزاریں تاکہ ہم اپنی دین اور دنیا دونوں کو سوار سکیں آپ سب کو امام کی ولادت بسعادت ایک بار پھر اس کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اپنی دعاوں میں ہم کو اور ہدایہ ٹی ای وی کی تمام ٹیم کو یاد رکھے گا اپنا اور اپنے رشداروں کا خیار رکھے گا اللہ تمام کلمہ گو مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی